اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ میرا آج کا جو نیا ویلوگ ہے وہ میرے ہی جیسے ایک شخص کے ساتھ ہے آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی میں کتنی بڑی فین ہوں میں خان صاحب کو مل کے آگئی ہوں لیکن سب لوگ نہیں مل کر آئے لگری تو چھوٹی سی ہے لیکن یہ فین کتنی بڑی ہے آپ سے تو بڑا میں لگ رہا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ خان صاحب کا جو فین ہوتا ہے اس میں کوئی بڑے چھوٹے کی عمر ہے نہیں 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 لیکن آپ نے ہائٹ تھوڑی سی ہونچی کر رہے ہیں آپ نے بہت بڑی ہوں لیکن آپ میرے سے چھوٹے ہیں خان صاحب سے ملنے کے بعد میں بڑی ہو چکی ہوں مجھے اس وقت جو ہے نا وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے میں ایسے شخص کے ساتھ موجود ہوں جو عمران خان سے بہت محبت کرتا ہے عمران خان صاحب کے لیے اس نے بہت انچائی سے چھلانگ مار دی ہے اور شرڈ بھی یہی والی پہنی ہوئی تھی میرے خیال میں شرڈ بھی یہی تھی شرڈ بھی یہی تھی اور سکائی ڈائیونگ کی ہے کتنے ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ مار دی ہے میں نے ففٹی تھاؤزن آسان ہے یہ جن سے محبت تو تو ایزی لگتا ہے یہ انہوں نے دبائی کے اندر ماری اور یقین کریں خان صاحب کے اتنے دیوانے ہیں کہ پہلے ایک دفعہ جو ہے وہ خان صاحب کے جھنڈے کے ساتھ مار دی تھی چھلانگ اور دوسری بات جو ہے وہ خان صاحب کے جھنڈے اور شرڈ کے ساتھ کیا زین میں خیال آیا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہمارا پاکستان ہے میں نے پہلے پاکستان کے لیے ماری اس کے بعد پی ٹی آئی اس کے بعد پہلی دفعہ پاکستان کی سب سے پہلے پاکستان اس کے بعد پی ٹی آئی فلیک کے ساتھ اس کے بعد خان صاحب کی پڑھتے تھی انہیں وش کی آہ وش تو ہر کوئی کرتا ہے ٹھیک ہے میں نے اس بار سوچا کہ خان صاحب کے لیے ایک انوکھی محبت تو دنیا کو پتہ لگیے جو ان کے خلاف گھوم رہے ہیں کہ اگر کسی اور میں ہمت ہے تو کر کے دکھائیں جو ان کے خلاف ہیں بڑی ایکسائٹمنٹ آپ کے چہرے پر نظر آتی ہے جب آپ یہ کر رہے ہیں بڑا خوف آتا ہے اسی چیزوں سے چھلانگ مارے میرا دل نہ بند ہو جائے وہ کیا خوشی تھی اس میں یہ تھا کہ اگر مجھے کچھ بھی ہو جاتا نا مجھے میری جان کی پروانی تھی مجھے بلکل نہیں تھی کنا کے دیکھیں خان صاحب کو گولی لگی ہے اس نے اپنی جان کی پروانی کی وہ کیوں کر رہا ہے ہمارے ملک کے لیے کر رہے ٹھیک ہے اگر میں بھی کر رہا ہوں تو میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں سب سے پہلے اس لیے میں مجھے پاکستان کہ میرے کلچ کے اوپر صroy آئین ٹھیک ہے پرس کے اوپر اور ایک میں نے دیا دو 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 صین میرے پاس اب آپ کا سائل لینے بالکلن دل پر نہیں аگر دل سے وہ ہے تو ہمارے دل پر کر دیں گے شل پر کر دیں گے لیکن سیل نہیں کروں گا میں نہیں کریں گے اگر آپ کو کوئی آفر کرتا ہے دو کروڑ دو کروڑ کی میں پھر بھی نہیں سیل کروں گا نہیں کروں گا کیوں ٹھیک ہے کیوں نہ کہ خان صاحب نے دیا نوخہ میرے لیے خوابوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی نہیں خوابوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کیونکہ پیسے تو آنے جانے کی چیز ہے پیسے تو کماتا رہتا ہے انسان ساری دن کی ٹھیک ہے یہ شرل پھر نہیں ہے کہ جات گار ہوگی کہ وزیر عاظم نے مریع شرل پیس، سینٹ کر کے دی جائی ہےBL. ہمارے دل میں نوخہ ظیر یا آسم ہیں اب کے مجھے یا بتائیں خان صاحب کی کون سی بات بہت اچھی لگتا ہے کیا خان صاحب کی بات یہ اچھی لگتا ہے کہ وہ اچھا پاکستان کے لیے سوچ رہے ہمارے لیے سوچ رہño ہیں ہمارے آنے والے بچوں کے لیے سوچ رہ ہم ergاستے لئے ہیں ہمارے حق کے ہم اس کا ساتھ دیں ٹھیک ہے وہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ اماندار اچھے انسان ہیں انہیں ایش پرس کی لائف وہ لندن کی چھوڑ کے نا یہاں پہ آئے ہیں اپنے بچوں کی اپنے وائف کو چھوڑ کے یہاں پہ صرف پاکستان کے لیے آئے ہیں انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ پولٹکس میں آتے سیاست کرتے وہ سکون سے بیٹھ کے کھا سکتے تھے ساری زن کی کھا سکتے تھے ٹھیک ہے نا وہ چل کے آپ جاتے تھے ان کے پاس انکر سارے ان کی تو لائف بڑی اچھی تھی صاحب نے اگر آپ کو ملنے کے لیے نہیں بلایا کیا کریں گے آہ کچھ بھی نہیں کروں گا اگر نہیں بلایا نو پروپل لیکن خان صاحب انشاءاللہ مجھے بل اگر جا کے بیٹھ جائیں زمان پاک میں دیکھیں اگر نہیں 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 اگر نہیں بلایا خان صاحب نے وہیں جو جہاز ہے وہ لے گیا ہوں گا ٹریک تو میں بنی گالا پہ ابھی ابھی وہ زمان پاک دیکھیں گے وہ زمان پاک میں بنی گالا میں وہاں چلانگ لگا دیں گے بڑا خطرناک امران خان کے اوپر سے بڑی گارڈ کھڑے ہیں کہ اوپر سے بم پا رہے تر 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 اللہ نہ کرے لو اگر میرا سنڈریو انٹرویو ٹھیک ہے میں خان صاحب کے لیے کبھی بھی شلانگ لگا سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ان کے جلسوں میں بھی جاتا ہوں یہیں شلڈ پین کے تو یہ نہ ہو کہ مجھے بم سے ہی اڑا دیں ازر یہ ویڈیو میں آپ کو ضرور بھیجوں گی اور یہ ویڈیو آپ نے دیکھنے کے بعد ویسے تو نام انہوں نے آپ کے پاس لکھوایا ہے ملوانا ہے ان کو لازمی کیونکہ میں تو مل چکی ہوں لیکن بھائی ایک بہت اچھا انسان ہے مجھے صبح ملے ہیں انشاءاللہ ہماری ملاقات حضر بھائی نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کل ہی ہو جائے کیونکہ میں ایسا اور کر ہوں کوئی کام ایسا کسی نے کیا نہیں ہے دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کو خان صاحب کا ساتھ دینے پر فون آتے ہیں آپ کو لیکن کوئی آگے سے صحیح سے ریسپونڈ نہیں ہو رہا کیا چکر ہے یہ دھمکیاں بس جب میں خان صاحب سے ملوں گا پھر مجھے دھمکیاں ملیں گی نہیں کیونکہ میرا نمبر شاید میں چین کر دوں اور میں خان صاحب کے ساتھ ہی رہوں گا ہر ٹائم انشاءاللہ میں خان صاحب کی نوگری تو نہیں کرنا ہے بس کوئی اس کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں کچھ بھی کر سکتا ہوں خان صاحب کی حفاظت کروں گا خان صاحب زندہ باد پاکستان زندہ باد زبردست ہو گیا جی خان صاحب کے لیے انہوں نے اپنی محبت میں نعرے لگا دیئے اگر آپ کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ نے ان کو ضرور ملوانا ہے ٹھیک ہے اگلے ویلوگ تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنا عثمان کو دیجئے جازت اللہ حافظ